سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے دوسرے مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم نے ایک شنے کی اجہ بڑت بنا لی ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کی شروعات سے ہی بھارتی ٹیم نے اپنا دب دبا ساؤت ایفریقی ٹیم پر بنایا رکھا شروعاتی دور میں پہلے کپتان ویڈیوز نے ٹاوس جیتا اور گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اب بھارتی ٹیم کی شروعات تو اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی کیونکہ ساؤت ایفریقی ٹیم کے کپتان کوئنٹن ڈی کوک آج میدان میں بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے اور باونڈ رن لگا چکے تھے پرندو پھر ویرات کولی کے شاندار کیچ کے چلتے بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے اپنی شاندار واپسی کر کے دکھائی صرف اتنا نہیں پھر انہوں نے ساؤت ایفریقی ٹیم کو ایک سو ننچاس کے سکور پر بھی روک دیا اس لشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروع بات کافی اچھی رہی روحی شرما و شکر دون پہلے کی طرح ہی اپنی آکرامک فارم میں دیکھے اور پڑے شوٹس لگانے شروع کر دیئے آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے بھلے ہی بارہ رنوں کے ایک چھوٹی پاری کھیلی ہو لیکن پھر شکر دون نے چالیس رن لگائے اس کے بعد ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمالا کپتان ویرات کولی نے شریع سیئر کے ساتھ مل کر آپ کو بتا دے کہ پنت کیا اٹھونے کے بعد کپتان ویرات کولی نے محض باون گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں بہتر رن جھٹا لیے تھے بات اگر شریع سیئر کی کری جائے تو انہوں نے چودہ گیندے کھیل کر اپنی پاری میں بھلے ہی محض سولہ رن لگائے ہوں لیکن پھر رنوں نے وننگ شاٹ لگا کر ویرات کولی کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کو جتا دیا لیکن جہاں ایک طرف بھارتی ٹیم کی جم کر تعریف کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف ایک ایسا بھی کھلاڑی ہے جو کہ بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش نہیں دوستو یہ ہے کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ساؤت ایفری کی ٹیم کے کپتان کوئنٹن ڈی کوک ہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں کوئنٹن ڈی کوک نے ٹیم کو جتانے کے لیے بہتی جوڑدار ایفٹ کیا لیکن اس کے باوجود ساؤت ایفری کی ٹیم اس مقابلے کو نہیں جیت پائی ساتھ ہی شرمناک ہار کے بعد کوئنٹن ڈی کوک کے بیان میں ان کی ٹیم میٹس کے لیے ان کا گصہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا آپ کو بتا دے کہ بیان دیتے ہوئے میچ کے بعد کوئنٹن ڈی کوک نے کہا کہ بھارت میں ہی آ کر آپ بھارتی ٹیم کو اتنا چھوٹا لکشے نہیں دے سکتے یقین ان ٹی 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 فورمیٹ میں کسی بھی ٹیم کو ٹیڑھ سو رنوں کا لکشے دینا بہت ہی کم ہے ہماری بلے بازی کمزور ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا خیر ابھی سیریز تو ختم نہیں ہوئی ہے لیکن اگر دوسرے ٹی ٹی مقابلے تک ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے ذمہ داری لینا نہیں سیکھا تو وہے دن دور نہیں جب ہمیں سیریز کو ہار جائیں گے اور وہے بھی دو شونے سے میرے نظریہ میں ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کو ایک جھٹ ہو کر پردرشن کرنا ہوگا دوستو اس کے بعد جب کوئنٹن ڈی کوک سے ان کی ہار کا سب سے بڑا کارن پوچھا گیا تو اس بات کا جواب دیتے ہو ڈی کوک نے کہا کہ جب اپوننٹ ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ مجبوط ہو تو آپ کو ہار کا کارن ڈھونڈنا نہیں پڑتا پھر چاہے وہے ویرات کولی شیئر و شکر دون کی تاور توڑ پاری ہو یا پھر رشہ پنت کی شاندار وکٹ کیپنگ بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی واقعی میں کافی امدہ پردرشن کر کے گئے اور جیت کے پوری طریقے سے حق دار بھی ہیں لیکن تیسرے ٹیٹونٹی مقابلے کو جیتنے کے لیے ہمارے ٹیم پورا زور لگا دے گی دوستو کوئنٹن ڈی کوک نے ہار کا سارا ٹھیک را پھوڑا تو اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے خراب پردرشن پر لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس سیریز کے تیسرے ٹیٹونٹی مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا فٹ ساؤت ایفریکہ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا دوستو بات یہاں پر اگر رشہ پنت کی کری جائے تو ان کی پاری ایک بار فٹ سے ناکامیاب رہی آنچ گیندوں کا سامنا کر کے رشہ پنت نے محض چار ان بنائے اور اس کے بعد وہ کیچ تھما بیٹھے اب رشہ پنت کی پرفومنس پوری طریقے سے نراش کرنے والی تو ہے لیکن جیت کے بعد کپتان ویرات کولی نے جو پنت پر کہا انہوں نے سب کا دل ہی جیت لیا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی نے جیت کا شرے ساری ٹیم کو دیا میچ ختم ہونے کے بعد اپنے بیان میں ویرات کولی نے کہا کہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں یہ ہے مقابلہ میرے لئے سب سے یادکار مقابلوں میں سے ایک رہے گا پھر بچائے شکر دون کے اچھی بلے بازی ہو یا پھر اس ریس ایئر کی میرے ساتھ پارٹنرشپ یا پھر ہماری ٹیم کے تیز گیند باز ہوگی شاندار گیند بازی سب ہی کھلاڑیوں کے ایک جھٹ پردیشن کے چلتے ہی ہماری ٹیم اتنی آسانی سے اس جیت پر پہنچ پائی اور ساتھ وکٹ سے اس مقابلے کو جیت پائی مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب ہی اگلے مقابلے کو بھی جیتیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں تعریف کرنا چاہتا ہوں رشب پنت کی کیونکہ رشب پنت نے بھلے اس مقابلے میں اچھی بیٹنگ نہ کری ہو لیکن ان کی وکٹ کیپنگ لا جواب تھی مجھے پورا یقین ہے کہ آگے آنے والے مقابلوں میں وہ اپنی بلے بازی کو اور بہتر کر پائیں گے ساتھ ہی ہمارا سب کا مقصد ہے کہ اس سیریز کو کسی بھی حال میں جیتنا دوستو ویرات کولی کا رشب پنت کے ناکامیہ پردشن کے باوجود ان کا ساتھ دینا بہت کچھ کہتا ہے ساتھ ہی جس طریقے سے من او دا میچ ویس مقابلے کو جیتنے کے بعد ویرات کولی نے سب کو جیت کا شرے دیا ویدر شاتہ ہی کہ ویرات کولی ایک بڑے کپتان ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے بہترین انسان بھی ہیں سنتو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے رشب پنت کے اس خراب پردشن کو دیکھتے انہیں تیسرے ٹیڈونٹی مقابلے میں کھلانے کا موقع دینا چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اصلی مزا تو جب آیا جب روحی شرما نے ایک آور میں دو چھکے جڑ دیئے آپ کو بتا دے کہ یہ ہے واقعہ پاری کے دوسرے آور کا اس آور کو ڈال رہے تھے ساؤت ایفری کی ٹیم کے تیز گند باز اینڈریک اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے روحی شرما جنہیں جیسے اس آور کی تیسری گند پر ایک لینٹھ ڈیلیوری ملی تو انہوں نے ڈیپ سکوئر لیک کی طرف سے اپنے بلے کو گھما دی اور گند دیکھتے ہی دیکھتے سیدھا باؤنڈری کے باہر چلے گئی اور یہ چھکا ہو گیا دوستو کیول اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ اس آور کی پانچویں گند بھی ایک فل لینٹھ ڈیلیوری تھی جس کا روحی شرما نے ایک بار پھر سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا اور اس بار بھی گند ڈیپ سکوئر لیک کی طرف ہی مار دی یہ گند بھی گولی کی رفتار سے سیدھا باؤنڈری کے باہر چلی گئی دوستو روحی شرما کے یہ دونوں چھکے اتنے زیادہ لمبے تو نہیں تھے لیکن کافی تیز ترار تھے گند گولی کی رفتار سے سیدھا باؤنڈری کے باہر جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے روحی شرما نے دو چھکے جڑ دیئے اب دوستو خاص بات تو یہ ہے کہ روحی شرما نے یہ چھکا جڑتے ایک بہترین ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جو کہ آج تک کوئی بھی بھارتی ایک رکیٹر نہیں کر پایا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کے نام اب بطور اوپنر انتراشریک رکیٹ میں تین سو چھکے درج ہو جگے ہیں آپ کو بتا دے کہ پورے وش میں ایسا کرنے والے روحی شرما تیسرے بلے باس بن گئے ہیں تو بھارت کی طرف سے وہ ایک لوتے ایسے بلے باس ہے جنہوں نے ایسا کارناوہ کر کے دکھایا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سوچی میں روحی شرما سے آگے فلال سنک جیسور ریوا کرس گیل ہیں اور دوستو صرف اتنا ہے نہیں آپ کو بتا دے کہ روحی شرما دنیا میں سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی میں شتک لگانے کا ریکارڈ بھی ہولڈ کرتے ہیں انتراشریک رکیٹ میں روحی شرما کے نام ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں چار شتک ہیں فلال آپ سب کی نگاہیں اس بات پر رہیں گی کہ تیسرے ٹی ٹونٹی میں روحی شرما کی پاری کتنی زیادہ بہترین رہے گی لیکن دوستو روحی شرما کے اس ریکارڈ کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی ساؤت ایفری کی ٹیم کے نئے کپتان کوئنٹن ڈی کاؤک نے میدان میں آتا ہی اپنی تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا ارشدک بھی پورا کر لیا آپ کو بتا دے کہ پاری کے گیارویوں ورگی چوتھی گیند پر چوکا جڑکے اپنے ہی سٹائل میں کوئنٹن ڈی کاؤک نے اپنا ارشدک پورا کیا ساتھی کوئنٹن ڈی کاؤک اب 36 گیندوں کا سامنا کر کے اکیلی اپنی ٹیم کے لئے 52 رنگ جھٹا چکے تھے لیکن دوستو پھر اسی دوران کپتان ویرات کولی کی ورلڈ کلاس فیلڈنگ مدان میں دیکھنے کو ملی ساتھی ویرات کولی نے ایک ایسا حیرت انگیز کیچ پکڑا جسے دیکھ کر دیکھنے والوں کے ہوشی اڑ گئے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے بارویں ورگا جسے ڈالنے کے لئے گیند تھمائی گئی تھی نفدیب سینی کے ہاتھوں میں اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز کوینٹن ڈیکاوک ریز آور کی دوسری گیند کو نفدیب سینی نے بڑی اسٹی علاقی سے شورٹ لیند دلیوری میں تبدیل کر دیا جس پر بلے باز کوینٹن ڈیکاوک نے سامنے سے ایک سٹریٹ ڈرائیو کھیلنا چاہا حالانکہ گیند ہوا میں کافی اوپر اٹھ چکی تھی اور کیچ کے چانسز بن چکے تھے لیکن سٹریٹ میں کوئی فیلڈر نہیں تھا اسی دوران مل آف کی طرف فیلڈنگ کر رہے کپتان ویرات کولی دوڑتے ہوئے آئے اور ایک بہتی شاندار ڈائیو لگا کر اس کیچ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا لیکن دوستو اس کیچ کو پکڑتے سمیں ویرات کولی کا ڈائیو اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ گیند ہاتھ سے چھوٹ بھی سکتی تھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیو لگاتے سمیں ویرات کولی کے ایک ہی ہاتھ میں گین تھی لیکن ویرات کولی نے بڑے ہی شاندار طریقے سے اس کیچ کو پکڑا اور کوئنٹین ڈیکو کی پاری کو باون رنوں پر سماپت کر دیا اور دوستو ویرات کولی کے اس شاندار کیچ کی وجہ سے ہی کئی نہ کئی ساؤت ایفریقی ٹیم کے تیس طرح رفتار سے بڑھ رہے سکور پر انکش لگ گیا تھا اور کچھ اسی طریقے سے مقابلے کی شروعات سے تباہی مچا رہے بلے با اس کوئنٹین ڈیکو کی پاری آخر کار نفدیب سینی کی آور میں سماپت ہوئی جس کا کیچ ویرات کولی نے پکڑا دوستو ویرات کولی دنیا کے سب سے بہترین فیلڈرز میں سے ایک مانے جاتے ہیں اس کیچ کو دیکھنے کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں لیکن ویرات کولی کے اس کیچ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اسی دوران میدان میں ہاردک پانڈیا نے ایک ایسی حرکت کر دی کہ ویرات کولی ان پر جم کر بھڑک گئی آپ کو بتا دے کہ پورا واقع ہے پاری کے چوتھے آور کا اس سمیں گیندبازی کرا رہے تھے گیندباز دیپک چہر اور سٹرائک پر کھڑے تھے ساؤت ایفری کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز ریزا ہینڈرکس جنہوں نے دیپک چہر دوارہ ڈالی جا رہے اسی آور کی تیسری گیند پر ایک معمولی سا شاٹ کھیلا اور جلدبازی میں ایک سنگل رن بھی چورانا چاہا لیکن دائرے میں فیلڈنگ کر رہے تھے تیز ترار کھلاڑی ہاردک پانڈیا پرندو اس بار نو نے اس فیلڈنگ کو مزاک ملیا اس آسان سی گیند کو پکڑنے میں ہاردک پانڈیا پوری طریقے سے ناکام رہی جس کی وجہ سے نون سٹرائکر اینڈ کی طرف سے دوڑ رہے مہتپون کھلاڑی کوئنٹن ڈیکوک سٹرائکر اینڈ تک بڑی آسانی سے پہنچ گئے اور ان کا وکیٹ ٹیم کو نہیں مل پایا صرف اتنے نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ہاردک پانڈیا نے ایک بہدی لاپرواہی بھرا تھرو فینک کے مارا رشاپ پانڈ کی طرف جس کے بعد بھے میدان میں ہستے ہوئے بھی دکھے اب سب سے پہلی گلتی ہاردک پانڈیا نے یہ کر دی کہ وہ اس بڑے ہی آسان سے شوٹ کو روکنے میں پوری طریقے سے ناکام رہی جس کی وجہ سے وہ رشاپ پانڈ کو ایک تھرو نہیں پاس کر پا اور کوئنٹن ڈیکوک کا وکیٹ بھارتی ٹیم کو نہیں مل پایا ساتھ ہی اس کے بعد اپنی لاپرواہی بھری فیلڈنگ پر وہ ہستے ہو دیکھے جس پر کپتان ویرات کولی جم کر بھڑک گئے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویرات کولی کس قدر ہاردک پانڈیا پر گصہ تھے دوستو کہیں نہ گئی ویرات کولی کا گصہ جائز بھی تھا کیونکہ اس سمیں تک کونٹن ڈیکوک میدان میں تباہی مچا رہے تھے ساتھ ہی اس کا خامیازہ یہ ہے رہا کہ پھر آگے چل کر ڈیکوک نے اپنی پاری میں مہ 27 گندوں کا سامنا کر کے 38 رن جڑ دیئے پرنتو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پانڈیا کی اس لاپروائی بھری فیلنگ پر ویرات کولی کا گصہ صحیح تھا یا پھر گلت اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور سوت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز اپنے دوسرے مقابلے تک پہنچ چکی ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سیریز کا پہلا مقابلہ بارش کے قارن رد ہو گیا تھا اس مقابلے کا نہ تو کوئی ٹوس ہوا اور نہ ہی کوئی نتیجہ نکل پایا جس کو لے کر اس دوسرے مقابلے کو لے کر سب میں کافی زیادہ رومانچ ہے اور اگر آپ اس رومانچک مقابلے کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائیو